ہیلو گائز آج کی یہ ویڈیو فیس بک پر ہونے والی ہے اگر آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیو کرنا چاہتے ہو یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ تھوڑے دن کے لیے میں اپنا فیس بک بند کر دوں ڈی ایکٹیو کر دوں اور میری آئی ڈی کوئی بھی سرچ کرے تو سرچ بار میں نہ آئے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستوں آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھ لیجئے آپ کا فیس بک ایکاؤنٹ پورے طریقے سے ڈی ایکٹیو ہو جائے گا چلی آپ شروع کرتے ہیں میں ہوں ہم کنگ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستوں آپ بننے والے ہیں کنگ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ ایسی ٹپس این ٹریکس والی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں چلی آپ شروع کر ہی لیتے ہیں سبسکرائب آپ سے پہلے آپ کو فیس بک ایپ کو اوپن کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارے چلتے ہیں فیس بک ایپ پر اور آپ disproportion کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد آپ کو 2 ڈ epidemi پر ٹک کر کے آپ کی اندر آ جانا ہے اور اپنے نیم پر ٹک کر لینا ہے سکر دوستو نیم پر نہیں پیچھے آ جائے یہ پھر سے اور یہاں پر آپ کو نیچے سیٹنگ پر ٹک کر لینا ہے سیٹنگ پر ٹک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر option دکھائی دے رہا ہوگا پھر سے آپ کو setting گا تو اس پر آپ کو ٹک کر لینا ہے اس پر ٹک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر personal information کا ایک option آ رہا ہوگا تو اس پر آپ کو ٹک کرنا ہے اس پر ٹک کرنے کے بعد اب آپ کو سب سے نیچے ایک option آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا manage account تو دوستو آپ میں جو step بتاؤں وہ آپ فڈا فٹ سے follow کرتے جائیے اور آپ کا account پورے طریقے سے deactiv ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے manage account پر ٹک کر لیا ہے اب manage account پر ٹک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر deactivate پر ٹک کرنا ہوگا deactivate پر ٹک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پر password ڈالنے ہے اور continue کر لینا ہے اور آپ کو کتنے دن کے لیے اسے deactivate کرنا ہے وہ بھی آپ سے پوچھے گا تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنے password ڈال دیتا ہوں اور پھر اسے continue کر دیتا ہوں اور پھر اپن ملتے ہیں یہاں پر password لگانے کے بعد میں اسے continue کر دیتا ہوں تو یہ continue ہو جائے گا continue نہیں ہونے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے آپ کو اتنے سارے option مل رہے تو آپ دوستگر آپ اسے temporary directive کرنا چاہتے تو temporary پر tick کر دیجئے یا پھر آپ نے other account بنا رکھا ہے تو اس پر tick کر دیجئے i don't find facebook useful اگر آپ facebook کو بلکل بھی useful نہیں سمجھتے تو آپ اس پر tick کر سکتا ہے وہ privacy concern تو آپ privacy concern پر tick کر سکتے آپ کو اگر privacy کا issue ہے تو آپ کو جو بھی issue ہو جس کے قارن آپ facebook بند کرنا چاہتے وہ reason اگر آپ کو اس میں مل جائے تو اچھی باتیں نہیں ملے تو reason بھی آپ ایڈ کر لیجئے یہاں پر میں this is temporary i will bake ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر continue کر دیتا ہوں continue کرنے کے بعد اگر آپ reason نہیں لکھیں گے تو بھی آپ کی id logout ہو جائے گی اور آپ کا account پورے طریقے سے directive ہو گیا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کتنے دن کے لیے آپ کو اسے directive کرنا تو وہ بھی آپ یہاں پر select کر لیجئے ایک دن دو دن تین دن یا پھر آپ automatically بھی کر سکتے ہیں جب آپ id login کریں گے تبھی آپ کا account پھر سے active ہوگا تو آپ یہاں پر اس پر بھی tick کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر اسے continue کر دیجئے continue کرنے کے بعد اب آپ کو یہ پوچھ رہا ہے directive my account تو یہاں پر آپ directive my account پر پورا tick کر دیجئے اور یہ پوری آپ process پڑھ لیجئے گا اور directive کر دیجئے گا تو آپ کا account directive ہو جائے گا اور id پورے طریقے سے logout ہو چکی ہے تو دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو facebook account کو ڈیکٹیو کیسے کیا جاتا ہے وہ بتایا ہے آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو جوڑو سے subscribe کہہ لیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لیے ہمیشہ ایسی tips and tricks والی ویڈیو لے کر آتا رہتا ہوں اب میں آپ سے الویدہ لینا چاہوں گا دوستو ایسے ہی پیار بنائے رکھئے گا دنیوات جائے ہن جائے بھارت دیکھتے رہے گا ہمارا اپنا ہمکنگ trend